اسلام علیکم ویورز آنلائن اوستار ڈاٹ کام کے جانب سے میں عبدالولی پی ایش پی کے ایڈوانس پروجیکت کے ساتھ دوست جیسے کہ ہم اپنے ایڈوین پینل کے اندر کام کر رہے ہیں جو کہ خوبصورت سا محصوم سا ایڈوین پینل ہے جس میں پوسٹ کو ہم نے ایڈیٹ کرنا سیکھا اب پہلے ہم نے ویو کرنا سیکھا تمام پوسٹ کو اس کے بعد جو ہے ہم نے ایڈیٹ کرنا سیکھا اپ ڈیٹ کرنا سیکھا ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے اس ویڈیو میں ہم سیکھنی جا رہا ہے کہ ہم ایک پوسٹ ڈیلیٹ کے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم پر اس ٹیبل کے اندر جو ہے لیپ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈیلیٹ کا جو ہے آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا جو کہ ہم نے بنایا ہے اس کو ویو کے اندر ٹھیک ہے جو انڈیکس کا پیج ہے ہمارا ایڈوین کا اس کے اندر یہ ہم پر آ کے ہم نے ایک لنک بنایا ہے نیچے ایک پیج کا لنک ہم نے دیا ہے ڈیلیٹ کے اس ٹیکس کو کہ یہ جب اس پر کلک کیا جائے تو ڈیلیٹ پر جائے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر ایک گٹ ہمیں بنانا پڑے گا کیونکہ یہ تو ہم نے ایسے دے دیا ہے اب یہ پیج ہم نے بنایا نہیں ہے یہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اسی ٹیٹوریل میں لیکن یہاں پر ایک گٹ ہم بنائیں گے جس کو ہم جو ہے وہ دیں گے نیم ڈیل ڈیل یا ڈیلیٹ یا کوئی بھی دے دے اس کو میں جو ہے ایک 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 کل کر دیتا ہوں یہاں پر جو ہے میں پھر جو ہے وہی سیم جیسے ہم نے ایڈٹ کے ساتھ طریقہ کیا تھا وہی طریقہ ہم یہاں پر بھی کریں گے اور پی ایچ پی کے اندر ایک کو کریں گے ٹھیک ہے جی یہ آئی ڈی کا ویریابل اور جس کو ہم آلریڈی جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بنا چکے ہیں یہ کہاں ہے یہ آئی ڈی کا جو ویریابل ہے ٹھیک ہے جس میں پوسٹ کے آئی ڈی اٹھا رہے ہیں ایک خاص جو ہے اس کے ذریعے ٹھیک ہے اپنے ڈیٹا بیس سے ہم ڈیٹا کو لے کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک آئی ڈی جو ہے وہاں سے ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا بیس سے کال کی ہے پوسٹ آئی ڈی ٹھیک ہے اور وہ آئی ڈی کی ویریابل میں ہمارے پاس سیف ہے تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم ڈیٹ پر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو ہمیں ایک سپیسپک جو ہے پیج کا آئی ڈی وہاں پر ٹرانسفر ہو جائے ڈیٹ کے پیج میں اور اسی کو ٹارگٹ بنا کے ہم اسی خاص پیج کو ڈیٹ کر لیں کیونکہ ہم سب پوسٹ کو سب پوسٹ کو جو ہے ڈیٹ نہیں کر سکتے صرف ہمیں ایک پوسٹ کو جو ہے ڈیٹ کرنا ہے جو کہ سپیسپک جو ہے جس پر کلک کیا جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی کنٹرول ایس کر کے میں نے سیو کر دیا اور یہاں پر آکھ اس ایڈ میر پینل کو مجیسٹر پریش کر دیتا ہوں ایک بار ٹھیک ہے پریش کرنے کے بعد ابھی یہاں ڈیلیٹ پہ آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ تھوڑا سا ابزر کریں اس جگہ پہ جو لنک اس کا نظر آ رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے آخر میں کے ڈیلیٹ ڈیلیٹ ڈٹ پی ایچ پی اور پھر جو ہے کوئیسٹن مارک ہے اس پر یہ بات لکھا ہوا ہے نیکس پیج پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے جی اور نیکس پہ جب یہ ہم بنا رہے ہیں کنٹرول این کر کے ٹھیک ہے جی اور جسٹ اس کو سیو کرتے ہیں کنٹرول ایس کر کے ٹھیک ہے جی کنٹرول ایس سے سیو کر سکتے ہیں یا یہاں منیو میں جا کے اس کو ہم اسی آئیڈ میر جو آئیڈ میر کا ہمارا فولڈر ہے اس کے اندر جو ہے ڈیلیٹ ڈٹ پی ایچ پی کے نام سے سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد جو ہے فسٹ افال اس کے اندر جو ہے پی ایش پی کے کا سٹارٹنگ اور اس کے بعد اینڈنگ ٹیک یہ اس میں ہم نے ایش ٹی ایمل کا کوئی کام نہیں کرنا ہے جسٹ ہم نے پی ایش پی کا سارا کام کرنا ہے اس کے اندر اور بہت ایزی جو ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیج کو تو سب سے پہلے تو انکلوڈ کریں گے اپنے ڈیٹا بیس کو ٹھیک ہے کیونکہ آپ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کریں گے تو آپ کے لئے انکلوڈ جو ہے سوری ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس سیف ہے آلریڈی ایک پیج کے اندر جو کہ کنیک ڈاٹ پی ایش پی کے نام سے ہے اور وہ پیج ہمارے پاس انکلوڈ کے فولڈر کے اندر ہے ٹھیک ہے تو ہم نے انکلوڈ کر دیا اس کو اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک ویریبل کرتے ہیں ڈیلیٹ انڈرسکور آئی ڈی کے نام سے اور اس کو ازیکل کر دیتے ہیں ڈالر انڈرسکور گیٹ ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم کہہ رہے کہ ہمارے پاس ایک ویریبل آ رہا ہے اس کا نام ہے ڈی ایل جو کہ دوسرے پیج سے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈیٹ والے پیج سے یہاں پر آ رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جو سوری یہ جو انڈیکس کے پیج ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس ڈیل کا ویریبل جو ہے یہ سپیسپک آئی ڈی لے کر آ رہا ہے ڈیلیٹ ڈٹ پی ایش پی میں ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو ہم نے کیج کر دیا کہ یہ ڈل کے اندر جو ہے ایک ویلیو آ رہی ہے اس کو سیو کر دو اس کو پہلے ہم نے گیٹ کے جو ڈیفالٹ وہ ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر ہم نے اس کو گیٹ کر لیا یعنی کہ کیج کر لیا اور اس کو سیو کر لیا لوکل ویریبل جو بھی ہم نے کریٹ کیا ہے یوزر ڈیفائن ویریبل ڈیلیٹ انڈرسکور آئی ڈی ٹھیک ہے نیکس جو ہے آتے ہیں اور یہاں پر جس ایک لکھ دیتے ہیں ڈیلیٹ انڈرسکور کیوری ٹھیک ہے ایک کیوری جو ہے اسکیویل کی کیوری ہے یعنی کہ یہ ہم لوکل ویریبل میں سٹور کر رہے ہیں ڈیلیٹ انڈرسکور کیوری کے نام سے ہم نے ویریبل کریٹ کیا اور اس میں کہتے ہیں کہ ابھی اس وقت جو ہے فرس ٹائم ہم ڈیلیٹ کی جو ڈیلیٹ کا جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسکیویل کا delete کا command ٹھیک ہے اس کے بل کے اندر ہم نے select کو سی کا insert کو سی کا ٹھیک ہے جی insert اور delete اور insert update اور select ابھی ہم delete کر رہے data کو آپ نے ہم پر steric کا نشان بلکل نہیں لگانا ہے کیونکہ steric کا نشان لگائیں تو سب data delete ہو جائے گا ٹھیک ہے delete اور یہ ہم پر لگ دیں گے from post delete from post where کی condition دوبارہ لگی where post id is equal to delete underscore id ہم کہہ رہے ہیں کہ post جو ہمارا table ہے database کے اندر وہاں سے delete کر دو ایک ریکارڈ ہے وہ delete کر دو جہاں پر id post id is equal to this یہ آنے والے id کے برابر ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو database ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس یہ post id ہے تو یہاں پر جو بھی id ہمارے پاس وہاں آ رہی ہوگی یہ جو id ہے ٹھیک ہے تو وہ id delete ہو جائے گی ٹھیک ہے تو specific id اب جو ہے نیکس کیا ہے جسٹ آپ نے کیوری کو رن کرنا ہے mysql f کی مدد سے ڈائریکٹ رن کر سکتے ہیں mysql کیوری اور یہاں پر اس کو ریپرینس دیتے ہیں ہم کہ ہمارے جو کیوری ہوگی وہ ہے delete underscore کیوری ٹھیک ہے جو ہم نے save کی ہوئے اور دو سکرلی بریکٹس کے اندر یہاں پر جسٹ اس بندے کو ریڈ یوزر کو ریڈائریک کرتے ہیں ایک کو ٹھیک ہے جی ایک کو ڈبل کورس اور پھر سیمی کولن تو یہ statement جو ہے وہ ہو جائے گی close ہو جائے گی اور یہاں پر اس کی بیچ میں لگتے ہیں script window.open اور یہاں پر script بھی close کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ جو دو پیرانتسز ہیں اس کے اندر دو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ایک آپ پیج اور ایک جو ہے target تو ہم کہہ رہے self یعنی کہ اسی وینڈو کے اندر open ہو جائے اور یہ بندر ہی direct ہو جائے user آ آ sorry view sorry index dot php ٹھیک ہے جی index dot php پہ جلا جائے اور وہاں پر جو ہے ایک variable ہوگا delete it get variable ہوگا اور بھی equal ہو جائے گا post a post has been deleted ٹھیک ہے جی control اس کر کے save کرتے ہیں اب یہ ہم پر refresh کریں گے اس page کو یہ refresh کیا اور ابھی کسی بھی ID کو delete کر سکتے ہیں یہ first record یہ پورا delete ہو جائے گا یہاں سے یہاں تک پوری row delete ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر کلک کرتے ہیں کہے کہ ایک error ہے number 8 پہ delete hp کے اندر ایک error ہے 8 number line پہ ٹھیک ہے تو if mysql جی بالکل یہ ہم پر error ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک parenthesis جو ہے وہ بھول گئے ہے لگانا تو یہ ہو گیا اب واپس جاتے ہیں repress کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور اس پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ first جو ڈی ہے اس کو ہم پر ہم پر پاس جو post ہے اس کو یہاں سے delete کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کلک کیا اور یہ لگا ہوا ہے کہ اوپر آپ دیکھ سکتے لگا ہو ہے کہ ایک record has been deleted آپ واپس view post پہ آ جائے تو وہ record یہاں پر نہیں ہے وہ غائب ہے ٹھیک ہے انہ delete ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر یہ get up display بھی کرنا چاہتے تو اس کے لئے جس آپ یہ get ہم بنائے ہے window dot open اور deleted کا ٹھیک ہے جی اس کو index پہ $ get ٹھیک ہے جی اور یہ get ہم نے create کیا تھا h1 کو close کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو یہ center جو ہے یہ اس پہ بھی لگا دیتے ہیں یہ ادھر کر دیتے ہیں سنٹر کر دیا ہم نے سب کو ٹھیک ہے جی تو اب یہ delete پہ کلک کیا جائے گا تو یہ رولیس کر کے save کرتے ہے یہ ہم نے وہ create کیا تھا ٹھیک ہے جی دوبارہ اس کو repress کرتے ہیں اور record delete کرتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں چاہیے یہاں پر ایک error دے گا آپ کو جب تک یہ active نہیں ہوگا یہ جب تک active نہیں ہوگا جب اس پر click نہیں کیا جائے گا ٹھیک تو یہ error دے سکتا ہے تو اس صورتحال سے بچ نی کے لئے آپ simply get سے پہلے پر add کا sign لگا ہے شپ کے ساتھ دو نمبر کے button کے ساتھ آتا ہے تو جب یہ active نہیں ہوگا تو یہ ہائیڈ ہو جائے گا اور جب active ہوگا تو پھر یہ غائب ہو جائے گا غائب ہو گیا اب اس پہ کلک کریں گے تو یہ میسج آجائے گا جب ہم کلک کریں گے تو پہر میسج آجائے کلک کیا ادھر آگیا ادھر آگیا ادھر آگیا ادھر آگیا ادھر آگیا ایک ایک پوسٹ کم ہو گئے ہیں مزید بھی کم دیلیٹ دیتا کر لیتا ہوں یہاں سے یہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا ویو پوسٹ پہ آجائیں دوبارہ اب دیکھو یہ ایک اور ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور تو یہ تا ڈیلیٹ کا سکرپ کافی آسان تا دوسری سکرپ کی لحاظ سے اور ہاں بھی ہم یہاں تک پہنچے رہے ہیں کہ ہم ڈیٹا کو ویو کر کو ویزٹ کریں گے وہ یہ ویب سائٹ ہے اور ہمارے جو ہے ایمارے لیے یعنی کہ ایڈمنسٹریٹر کیلئے ایڈمنسٹریٹر پینل ہے جہاں سے وہ پوسٹ کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے اور ویو کر سکتا ہے ایڈیٹ کر سکتا ہے اپڈیٹ کر سکتا ہے اور نیو پوسٹ جو ہے انسٹر ویڈیو میں ہم انسٹ نیو پوسٹ سکھیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے اس ایڈمنسٹریٹر ایڈمنسٹریٹر کو ہم پر سکوئر بھی بنایں گے آخر میں تاکہ ہر بندہ یہاں پر ایکسیس نہ کر سکے اور صرف وہ بندہ ایکسیس کر سکے جس کے پاس اختیار ہوگا جس کے پاس پاس تو نیکس لاز تا کیلئے آہ سٹری تیو 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 تیو